جی ویورز السلام علیکم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے لخ دی لانت بلکل آپ لوگ سوچیں گے یہ کیا نوان ہوا لخ دی لانت لیکن اصل میں تو آپ جانتے ہیں تا اللہ حق قاسمی ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کی دنیا میں اور وہ اکثر مزاہیہ کولم لکھتے رہتے ہیں تو جنگ اخبار دو ہزار بائیس تین ستمبر میں انہوں نے ایک کولم لکھا جو نظر سے گزرا تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بقول قاسمی صاحب کے وہ لکھتے ہیں ماضی میں کیسے کیسے عظیم اساتذہ گزرے ہیں جن کے ہونہار شاگردوں نے ان پر کتابیں لکھیں مگر کچھ بدنصیب اساتذہ ایسے بھی ہیں جن کے ناخلف شاگردوں نے انہیں نظرانداز کر دیا کہتے ہیں ان نظرانداز کیے گئے عظیم اساتذہ میں سے ایک میں بھی ہوں مجال ہے جو کسی شاگرد کو توفیق ہوئی ہو کہ وہ چار توصیفی الفاظ میرے بارے میں لکھ بھی دے بس کبھی سرے راہ ملاقات ہو جاتی ہے تو میری خدمات کا اطراف کرتے ہیں بہت عزت دیتے ہیں اور مان دیتے ہیں ایک بار دو ڈاکووں نے رات کے اندھیرے میں مجھے پسٹول تان کر کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارے سبورت کر دو اتنے میں سامنے سے ایک کار کی لائٹ پڑی تو ان دونوں نے پسٹول جیب میں ڈال لی اور سوری سر کہہ کر وہاں سے چلے گئے یہ دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں میں آسو آگئے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی شاگردان عزیز اپنے عظیم سادزہ کے احترام کرتے ہیں لکھتے ہیں ایک بار لڈو پیٹھیاں کھانے کا دل ہوا تو میں ریڈی پر کھڑا ہوا ریڈی والے سے ایک پلیٹ بنوائی جب میں پیسے ادا کرنے لگا تو اس نے کہا سر کیوں شرمندہ کرتے ہیں میں آپ کا ہی شاگرد رہا ہوں اور اس مقام تک آپ کی دعاوں اور تربیت کے تفیل ہی پہنچا ہوں یہ سن کر احساس تشکر سے میری آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں میری زندگی میں ایسے ایک دو نہیں بیسیوں واقعات گزرے ہیں جن سے دل کو اتمنان حاصل ہوتا ہے کہ میرے ایسے ہونہار شاگرد میرے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی ایک بار میرے سکوٹر خراب ہو گیا یہ کوئی پچاس سال پہلے کی بات ہے میں میکلور روڈ لاہور کے ایک دکان پر گیا تو مجھے دیکھ کر موٹر سائیکل کے پرزوں کی اس دکان کے مالک کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا وہ میرے شاگرد رہ چکا تھا مجھے دیکھ کر ایک پنجابی محاورے کا استعمال کرتے ہیں کیڑی دے کا ارنرین آگئی اور پھر اس نے مجھ سے برپور مانکہ کیا اس کی دکان میں صرف ایک کرسی تھی جو اس نے اپنے لئے رکھی تھی اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور میرے سامنے کھڑا مسلسل محبت بری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا مجھے جن پرزوں کی ضرورت تھی فیرست اس کے ہاتھ میں تھمائی جو اس نے فوراً اپنے ملازم کا سپرد کی کچھ دیر بعد ملازم نے وہ سارے پرزے اور ایک بل میرے سامنے رکھ دیا میرے ہونے ہر شاگرد کی نظر اس بل پر پڑی تو غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کہنے لگا یہ بل انہیں کیوں دیا مجھے دو اس کے بعد اس نے بل پر نظر ڈالی اور بچارے ملازم کے ایسی کی تیسی کر دی تم جانتے نہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں میرے استاد محترم ہے تمہیں شرم نہیں آتی تین سو دس روپے کا بل انہیں تھماتے ہوئے اس بل میں سے دس روپے نفی کر کے نیا بل بنا کر لاؤ میں بطور استاد اپنے شاگرد گردوں کو صرف نسابی کتابیں پڑھایا کرتا تھا میں چونکہ نیا نیا لیکچرر بنا تھا اور یوں ہی انہی کی طرح جوان تھا اور جانتا تھا کہ اس عمر میں نوجوان شدید نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتے چنانچہ میں نے کلاس میں اعلان کر دیا کہ میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں ایسے سوالات آتے ہوں گے جو آپ کسی دوسرے کے سامنے کرتے ہوئے شرماتے ہیں میں آپ کا استاد بھی ہوں آپ کا قابل اعتماد دوست بھی چنانچہ فارغ پیریڈ میں آپ میرے کمرے میں آ کر اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس کر لیا کریں اور یقین کریں یہ سب معاملات صرف میرے اور آپ کے درمیان ہی رہیں گے سو ایک دن ایک شاگرد میرے کمرے میں آیا کافی دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا بھلا آخر میں نے اسے کہا برخودار شرماؤ نہیں کھل کر بیان کرو یہ سن کر اس نے سر اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں بولا سر مجھے رات کو گندے گندے خواب آتے ہیں میں نے اس کے پریشانی دور کرنے کے نکتہ نظر سے یہ کہا کہ برخودار یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں گندے گندے خواب تو مجھے خود بھی آتے ہیں میری یہ بات سن کر وہ اٹھ کر چلا گیا اور مطمئن ہو گیا میں اگلے روز اپنے کلاس روم میں داخل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی لڑکوں نے اپنے موں پر ہاتھ رکھے ہیں اور کھین کھین کر کے ہس رہے ہیں مجھے پہلے تو سمجھ نہ آئی جب سمجھ آئی تو میں نے اس لڑکے کو جو مجھ سے اپنی پریشانی بیان کرنے آیا تھا پیریٹ ختم ہونے پر اپنے کمرے میں بلایا وہ چلا آیا اور صرف لخدی لانت کہا کر اسے واپس بھیج دیا اس دن کے بعد سے میں نے اپنے نفسیتی مشوروں کا سلسلہ بھی بند کر دیا اور یہاں تو کہنا بنتا ہے لخدی لانت